ٹاپک ہے آج کا ناؤن تمام پارٹس آف سپیچ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ تمام ایک ورڈ پہ مشتمل ہوتے ہیں ایک لفظ پہ اسی طرح ناؤن بھی ایک ورڈ ہے جیسے تمام پارٹس آف سپیچ ایک ورڈ ہوتے ہیں جن کا ڈیٹرمن ان کو ان کے فنکشن کی بیس پہ کیا جاتا ہے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہر پارٹ آف سپیچ کو اس کے فنکشن کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے ناؤن ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی کا نیم ہو اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ نام کے طور پہ آتا ہے اب ناؤن کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی کمپریہنسیف سی بات سمجھی جا سکتی ہے ناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو نام ہے اور نام ان کے بھی ہوتے ہیں جن کی بڑی ہے یعنی کہ فیزیکل ایگزسٹنس ہے ان کا جسمانی وجود ہے ان کا سبسٹنس اور میٹر ہے لیکن نام ان چیزوں کے بھی ہوتے ہیں جن کی بڑی نہیں ہے جن کا جسم نہیں ہے جن کی فیزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے جن کا میٹر اور سبسٹنس اور وجود نہیں ہے پر وہ چیزیں تو ہیں جیسے ایمانداری کی کوئی بڑی نہیں ہے پر یہ ایک quality کا نام ہے تو نام ان کے بھی ہوتے ہیں جن کی body ہے نام ان کے بھی ہوتے ہیں جن کی body نہیں ہے تو noun is the name of person, place, or thing یہ وہ چیزیں ہیں جن کی body ہوتی ہے noun is also name of quality ہر quality کے بارے میں ہمارے mind میں ایک idea ہے ایک اس کی manifestation ہے بھر اس کا ایک idea ہے جیسے ایمانداری that is also name of state جیسے childhood ایک حالت کا نام ہے اور نام noun ہوتے ہیں اس کے بعد activity جیسے laughter یہ ایک action کا نام ہے action verb ہوتے پھریں پر نام noun ہوتے ہیں اور action کا نام بھی noun ہے we can summarily say that noun is a name of person, place, thing, action quality, state, or idea اس کے بعد پہلی جو types ہیں noun کی جو ان میں ہم نے لیا ہے countable اور uncountable یہ define کرنے کی حد تک بہت سمپل ہیں پر جب اس کے استعمال پہ آتے ہیں there are certain complexities ہم ان میں سے بہت چاند ایک کا ذکر بھی کریں گے باقی ہم اس کو corrections میں ڈسکس کریں گے countable noun یا countable nouns are the names of those objects which can be counted یہ ان چیزوں کے نام ہیں جنہیں ہم گن سکتے ہیں اور uncountable noun describes the things which we cannot count یا which cannot be counted اب اس کی فردر تقسیم دیکھتے ہیں وہ تمام چیزیں جنہیں آپ گن سکتے ہیں وہ countable ہوگی اور وہ تمام چیزیں جنہیں آپ نہیں گن سکتے ان کے نام uncountable nouns ہوگئے وہ جو چیزیں آپ گن سکتے ہیں ان کے singular اور plural بھی ہو سکتے ہیں وہ singular بھی ہوگی plural بھی ہوگی تو singularity اور plurality یہ feature ہے countable nouns کا جب آپ singular subject لیں گے اس کے ساتھ singular ہی verb بھی آ جائے گا اور اگر plural subject ہوگا تو plural verb آ جائے گا یہ بہت سمپل ہے uncountable جب آپ لیں گے کیونکہ وہ uncountable ہیں تو ان کے singular plural generally نہیں بنتے جب singular نہیں بنتے تو ان کے پیچھے article a اور n کا استعمال بھی نہیں ہوتا uncountable noun سے پہلے عام طور پہ article کا استعمال نہیں کیا جاتا generally exceptions ہیں دوسری بات اس کے ساتھ جو verb آتا ہے وہ ہمیشہ singular آتا ہے مثال کے طور پہ honesty is the best policy honesty کے ساتھ is آیا پھر honesty کی جمعہ بھی نہیں ہوتی جتنی مرضی انسٹی ہو انسٹی ہوتی ہے تو یہ سارے abstract noun جتنے بھی ہیں وہ بھی uncountable ہیں اس طرح جو gases ہیں یہ uncountable ہیں ہم surrender لے کے جاتے ہیں تو جتنی بھی gas برمانیوں ہم کہتے ہیں gas ڈال دو نہ کہ gasیں ڈال دو اور جو gas کی جمعہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی types کی جمعہ ہے وہ gas کی جمعہ نہیں ہے اسی طرح material noun جتنے بھی ہیں یہ uncountable ہوتے ہیں liquids uncountable ہوتے ہیں milk uncountable ہے ہم جب اس کو countable بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں a cup of milk two glasses of milk تو singular plural cup اور glass کے بن رہے ہیں دودھ کے نہیں بن رہے اسی طرح پانی ہے اور تمام liquids ہیں یہ uncountable ڈیل ہوتے ہیں انہیں countable بنایا جا سکتے ہیں اس کی اپنے طریقے ہیں مثال کے طور پر آپ پانی کو countable کیسے ڈیل کرتے ہیں two glasses of water تو یہ جو جمعہ ہے وہ glasses کی ہے نکے وارٹر کی ہے تو یہ singular ڈیل ہوتے ہیں ایک اور بڑی اہم بات مثال کے طور پر fear ہے یہ uncountable ہے جب یہ idea کے level پہ ہوتا ہے یہ uncountable ہوتا ہے جب اس کو یہ کوئی farm adopt کر لیتا ہے کسی خاص farm میں آتا ہے تب یہ countable بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک fear جو ایک idea of fear ہے جو ساروں کے mind میں ہے وہ fear ہے لیکن جب وہ farm اختیار کرتا ہے ایک خاص کون سا fear exam میں fail ہونے کا اور کون سا fear جاب نہ لگنے کا اور کون سا fear reject ہو جانے کا مثال کے طور پر now we can say i have three fears جان کیٹس نے کہا تھا i have many fears تو fear کی جمعہ استعمال ہوئی کب جب fear کی farms بن جاتی ہیں ایک یہ والا fear ایک یہ والا fear ایک یہ تو now you can use them as countables abstract noun اور uncountable noun یہ مختلف شکلوں میں uncountable ہوتے ہیں تیک کیسے کیا جاتا ہے استعمال کے لحاظ سے کہنے کو rate rate کو ہم uncountable لیتے ہیں چاولوں کو ہم uncountable لیتے ہیں ستاروں کو ہم uncountable لیتے ہیں but استعمال پر depend کرے گا جب صرف دو ستاروں کا ذکر آئے گا تو جمعہ ہو جائے گی دو ہوئے ہی تب ہیں جب count ہوئے ہیں تو ان کو استعمال کے لحاظ سے دیکھیں جب استعمال میں countable ہوں گے تو countable ہوں گے جب جنرل بات ہو رہی ہوگی تو uncountable ہوں گے اور ہم نے انسانی استعمال کے لحاظ سے دیکھنے ستاریں اپنی نیچر میں اور خدا کے لحاظ سے یا اپنی نیچر میں تو countable ہیں وہ نظر آتے ہیں ایک دو تین چار but human استعمال میں جب جنرل بات ہوتی ہے تو وہ uncountable ہیں آپ جب انہیں سپیسیفائے کرتے ہیں یا چار ستاروں کی بات ہوتی ہے تب وہ countable ہوتے ہیں جس طرح بال ہیں جنرلی جب ہم ہیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ uncountable ہوتا ہے پر جب آپ کہیں اس کے کندے پہ دو بال پڑے ہوئے تھے اب اس وقت وہ countable شکل میں آ گئے ہیں rate چاول ان چیزوں کے بارے میں آپ ایک اصول دیکھیں کیا کبھی آپ نے سنا ہے وہ چھے ریتیں لائے ہیں وہ پانچ ہزار پچیس ریتیں لائے ہیں جب بھی سنتے ہیں ایک ٹرالی ریت کی یا ایک ready ریت کی تو یہ ready اور ٹرالی countable ہوئی ہے نہ کہ rate countable آج تک آپ نے یہ نہیں سنا چھے سو پتنا چاول چاول human استعمال میں uncountable ہیں کیونکہ تمام فرمولے پارٹس of speech کے انسانی استعمال کے لئے حاصل بنائے جاتے ہیں تو countable اور uncountable کو بھی ہم use پہ پرکھیں گے otherwise اس کو grasp پہ کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی base نہ دیکھیں topic ہے concrete material اور abstract noun میں فرق بہت interesting study ہے اس comparison سے بہت ساری sense بھی clear ہوتی ہے نہ صرف noun کی types کے بارے میں بلکہ general conception about the things جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ان terms کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ abstract concept ہے یا یہ material substance ہے یا پھر یہ concrete body ہے سب سے پہلے ہم concrete کو لیتے ہیں concrete noun کو سمجھنے کے لئے ایک simple سی بات میری یاد رکھئے گا ہر وہ چیز جس کی body ہوتی ہے physical body اور جو human eye سے یا human resources سے یا human five senses سے یا sensory organs کے ساتھ perceivable ہوتی ہے وہ concrete ہوتی ہے مثال کے طور پر جو چیز آپ tangible ہے آپ کے لئے آپ اسے چھو سکتے ہیں وہ concrete noun ہوگی وہ تمام چیزیں جنہیں تیسٹ کر سکتے ہیں آپ تب ہی تو تیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی body ہے آپ بغیر body کے کسی چیز کو کیسے زبان کے ساتھ تیسٹ کریں گے اسی طرح سونگ نا آپ اسی چیز کو سونگ سکتے اس کی body ہے تو اس کی smell ہے آپ honesty کی کی smell لے سکتے آپ flower لے سکتے ہیں ان 5 sensory organs کے ساتھ جو چیز perceivable ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ concrete noun ہے that is a noun that can be identified recognized through one of five senses taste touch sight hearing or smell جیسے book you can touch it وہ tangible ہے visible ہے اسی طرح تمام چیزیں جن کی body ہے اور وہ انسانی sensory organs کے ساتھ perceivable ہیں ان کو ہم concrete noun کہتے ہیں دوسری چیز material noun material noun اس اعتبار سے concrete ہوتے ہیں کہ ان کی body ہے لیکن ہر وہ چیز جس کی body ہے وہ material noun نہیں ہے material noun بھی نام ہے اس چیز کا جس سے وہ بنی ہے یعنی جس material سے وہ چیز بنی ہے اس material کا نام بھی وہ یہ اور اس چیز کا نام بھی وہ یہ مثال کے طور پر سونا یہ ایک object کا نام ہے اور وہ کس چیز کا بنہ ہے سونے کا وہ جس چیز کا بنہ ہے اس matter کا نام بھی وہ ہے اور اس matter سے object بنہ ہے اس کا نام بھی وہ مٹیریل ناؤن is the name of substance اور matter out of which اس matter جس سے وہ چیز بنتی ہے اس کا نام ہی object کا بھی نام ہوتا ہے اس سے ہم material ناؤن کہتے ہیں جیسے gold جیسے silver جیسے iron ان کے ہم singular plural نہیں بناتے یہ عام طور پہ uncountable ہوتے ہیں ہم piece of gold کہتے ہیں ہم two gold نہیں کہتے two pieces of gold کہتے ہیں تیسری چیز abstract سب سے interesting چیز abstract تمام وہ چیزیں ہیں جو five senses سے perceive نہیں ہوتی جو دکھائی نہیں دیتی جنہیں آپ چھو نہیں سکتے مثال کے طور پہ آپ نیت کو چھو کر رکھائیں نیت invisible ہے نیت abstract ہے نیت intangible ہے وہ تمام چیزیں جنہیں آپ five senses سے identify نہیں کر سکتے ہم انہیں abstract کہتے ہیں یہ absent نہیں ہوتی موجود ہوتی ہیں پر ان کی physical شکل نہیں ہوتی جیسے love جیسے honesty جیسے bravery جیسے integrity یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں بارڈی نہیں ملتی love کی کوئی بارڈی جیسے beauty beauty کی بھی کوئی بارڈی نہیں ہوتی beautiful object ہوگا پر object اور beauty یہ الگ نہیں ملیں گے خوبصورت چہرے ہوں گے لیکن آپ چہرے میں سے خوبصورتی الگ کر کے دکھائیں نہیں ڈران آف الگ کیا گیا وہ آئیڈیا اس بارڈی سے الگ جب ڈسکس ہوتا ہے concept کے طور پہ اس کو ہم abstract noun کہتے ہیں اس کو مزید آسان اور simplified بنانے کے لئے آپ یاد رکھ سکتے ہیں it is name of quality quality objective ہوتی ہوگی پر quality کا نام noun ہوتا ہے چونکہ نام ہے یہ نام جو abstract noun ہوگا اسی طرح honesty اسی طرح integrity جتنی بھی qualities کے نام ہیں وہ نام اور ان کا idea abstract noun ہوگا اس idea کا نام اسی طرح state جیسے childhood جیسے youth یہ ایک state کا نام ہے آپ child اور child hood کو الگ نہیں کر سکتے childhood state ہے child common noun ہے تو جو حالت جس میں وہ بچہ ہے اس حالت کا بھی ایک نام ہے اور وہ abstract noun ہے اس کے بعد تیسری چیز action action verb ہوتا پھرے لیکن action کا نام noun ہے laugh ہسنا وہ verb ہے لیکن laughter ہسی یہ noun ہے تو we can say abstract noun is the name of action state اور quality ان کو ہم abstract noun کہتے ہیں abstract یہ ہے یہ five senses کے ساتھ آپ کے تمام sensory argon سے perceivable ہوتے ہیں جبکہ abstract perceivable نہیں ہوتے اور material concrete کی ایک form ہے concrete اس لیے کہ ان کی body تو ہوتی ہے اور یہ five senses perceivable بھی ہیں لیکن یہ material اس لیے ہیں چونکہ ان کا نام وہی ہوتا ہے جس material سے یہ بنے de اس لیے ہم انہیں material noun کہتے ہیں ڈیفرنس پوچھا گیا proper noun اور common noun میں common کے لفظی مطلب میں common noun کی sense موجود ہے common کا literal مطلب ہے shared by all یہ بات یاد رکھے گا common means shared by all common noun وہ نام ہوتا ہے جو اس type کے تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے لیکن اس kind کے تمام لوگوں کو مثال کے طور پہ chair کو chair اس لیے کہتے ہیں کہ تمام chairs کے کچھ common feature ہیں جو سب میں پائے جاتے ہیں جب کہ ہم proper کہتے ہیں یہ کسی ایک کا particular ہوتا ہے proper کا لفظی مطلب یہ بتا رہا ہے ones on جب ہم proper noun کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ones on کسی ایک کا مخصوص یا مختص specified particular specific name اس مثال کے طور پہ boy ایک kind ہے جس کے لیے general لفظ boy ہے because this is shared by all boys لیکن علی ایک بچے کا boy کا اپنا نام ہے اور یہ proper noun ہوگا مثال کے طور پہ mosque in general mosques they share same feature but جب ہم کہتے ہیں بادشاہی mosque تو ایک proper noun ہے اور ایک particular masjid ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں book book جو ہے یہ general name ہے that is applicable for every object of its own kind جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک یا دا holy قرآن یہ ایک specified نام ہے ایک particular کتاب کے لئے so we can define it common noun is the name given in common to all persons or things of same kind بھی نیم ہوتا ہے لیکن یہ نیم ہوتا ہے گروپ کا اس گروپ کا یا کلیکشن کا جس میں سیمیلر انڈیویجولز ہوں ایک جیسے انڈیویجولز مل کے ایک یونٹ بناتے ہیں اس یونٹ کا جو نام ہے وہ کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے لیکن صرف سیم انڈیویجول کا اکٹھے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے ہونے سے کلیکٹیو ناؤن بنتا بھی نہیں ہے مثلا پرسن پرسن دھیر سارے اکٹھے ہوئے اور پرسنز بن گیا تو کیا پرسنز کلیکٹیو ناؤن ہے نہیں یہ جو کلیکشن آف پرسنز ہے اس کے اوپر ایک نام دیا جائے گا اور وہ نام کلیکٹیو ناؤن ہوگا مثال کے طور پر ایک سولجر دو سولجر تین سولجر کلیکشن سولجرز کیا یہ کلیکٹیو ناؤن ہوگے نہیں یہ کامن ناؤن کا پلورل ہے جب یہ سولجرز کی کلیکشن بنے گی اس کلیکشن کے اوپر ایک نام آکے بیٹھے گا اور وہ نام کلیکٹیو ناؤن ہوگا جیسے آرمی تو دوسری شرط اس کے لیے it must be considered as one complete whole جیسے کلیکشن آف سولجرز ہے تو اس کے اوپر ایک نام آگیا an army اس کی کچھ اگزامپلز ہیں جیسے فلوک اب فلوک کیا ہے دھیر ساری کلیکشن ہے شیپ کی شیپ پلورل استعمال کیا ہے اس کا پلورل بھی ایس کے بینہ ہوتا ہے ایک شیپ دو شیپ تین شیپ جب کلیکشن ہوئی تو ہو گیا فلوک بڑی آسان سی مثال student ایک دو تین چار پانچ collection of students اور اس کی اوپر نام لگ گیا class اسی طرح کلامپ بڑا پیارا لفظ ہے first year میں بھی تھا کہ a group of trees اور bushes اس group کو اور collection کو جب ایک unit کے طور پہ ایک single hole کے طور پہ consider کیا جاتا ہے تو ہم اسے کلامپ کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس cluster ہے cluster collection of stars کو ایک نام دے دیا گیا جسے ہم cluster کہتے ہیں یہ definition اور examples تھی بہت اہم بات اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ collective noun کی singular plural ہوتے ہیں کہ نہیں ان کے singular اور plural دونوں بن سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں crowd group of persons called crowd we can use a crowd اب ایک crowd یہ ایک یہ ایک یہ three crowds تو جتنے بھی collective noun ہیں ان کے singular بھی بن جاتے ہیں plural بھی بن جاتے ہیں اور singular کے ساتھ a and article بھی اپنے حساب سے استعمال ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ a group of students was seen there تو ہم اس کو استعمال اس طرح کر سکتے ہیں articles کے ساتھ ان کے singular اور plural بھی بن جاتے ہیں یہ یاد رکھیں ان کے ساتھ article کا استعمال بھی ہو جاتا ہے اور ان کے لیے جو pronoun آتا ہے وہ generally it ہے it it's it مثال کے طور پہ this class has its own problems there نہیں generally it's استعمال ہوتا ہے there کب استعمال جو کرتے ہیں اس کی exceptions ہیں so we say this class has its own problems تو pronoun جو اس کو replace کرے گا وہ it's ہوگا مثال کے طور پہ there is a class it has many problems تو class کی جگہ جو pronoun آئے گا وہ it ہوگا اس کے بعد verb اس کے ساتھ usually singular آتا ہے جب ان تمام individuals کو ایک unit کے طور پہ لیا جائے اس group کے تمام members کو اس collection کے تمام participants کو ایک unit کے طور پہ لیا جائے تو ساتھ article بھی آتا ہے ساتھ اس کے singular plural بھی بنتے ہیں اور verb اس کا عام طور پہ singular آتا ہے اور pronoun جو ہے وہ it or its یہ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جو ہم کہتے ہیں an army is are نہیں an army was were نہیں an army has have نہیں singular verb عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اچھا جب یہ اس طرح آ جاتے ہیں a team of experts تو verb کونسا آئے گا یاد رکھئے گا جب بھی دو noun آئیں off سے ایک پیچھے ایک بعد میں تو verb اس کے حساب سے آئے گا جو off سے پیچھے آئے گا اب off سے پیچھے ہے team یہ ایک collective noun ہے اور اس کے ساتھ عام طور پہ verb singular آتا ہے a team of experts was guard تو یہاں پہ جو verb ہے وہ singular آئے گا اور وہ off سے پیچھے جو word ہوگا اس کے حساب سے آئے گا مثال کے طور پہ a bunch of keys was seen چابیوں کا ایک گچھا دیکھا گیا نہ کہ دیکھے گئے تو a bunch bunch singular ہے اگر یہ plural ہو جاتا two teams of experts اب چونکہ یہ plural ہوا تو ادھر ور آ جاتا اس کے بعد کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ plural ور باتا ہے ان میں یہ لفظ یاد رکھئے گا people are ہوتا ہے is نہیں ہوتا اسی طرح has یا have میں سے آپ دیکھیں گے تو اس طرح have آئے گا اور was ور میں دیکھیں گے تو ور آئے گا اس طرح police کے ساتھ plural ور بستعمال ہوتا ہے جیسے are ایک clergy کے ساتھ plural ور بستعمال ہوتا ہے یعنی is اور are میں سے اگر آپ دیکھیں تو are correct ہوگا اسی طرح اندھر بھی are ہوگا اور cattle کے ساتھ بھی ہم plural ور بستعمال کرتے وہ اس کو آپ جنرل رول میں سمجھ لیں کہ ان لفظوں کو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ plural جبکہ عام طور پر collective noun کے ساتھ singular ور بستعمال ہوتا ہے ایک sense based rule ہے کہ جب collection of individuals کو separately signal کیا جائے identify کیا جائے deal کیا جائے یا انہیں الگ الگ point out کرنا ہو تو پھر ہم انہیں ان کے لیے plural ورب لیتے ہیں مثال کے طور پر ٹیڑ سارے judges ہیں ان کا ایک bench ہے جسے ہم jury کہہ رہے ہیں تو jury نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے verdict کہتے ہیں قانونی فیصلے کو فتوے کو جو انہوں نے verdict دیا ہے اگر اس پہ سارے متفق ہیں رائے میں ایک ہیں تو اس یونانی مسلی agreed upon situation میں verb singular آئے گا pronoun بھی singular آئے گا تمام چیزیں singular رہیں گے مثال کے طور پر the jury has issued has آیا singular verb its وہی pronoun جو ہم نے tag کیا تھا یہ سب چیزیں اس کے مطابقت میں آگئی its verdict یا the jury is unanimous متفق ہیں in its verdict لیکن جب ان سب کی opinion الگ الگ ہے اور ہر ایک judge کو جو individually deal کیا جا رہا ہے تب verb بھی plural آئے گا pronoun بھی plural آئے گا the jury were divided into یا in their verdict یہ بھی plural ہو گیا یہ بھی تو آ سکتا ہے their آ سکتا ہے plural verb تب جب اس group میں سے ہر individual کو separately point out کیا جا رہا ہو topic ہے compound noun compound noun بھی تمام nouns کی طرح جو اب تک ہم نے کیے ہیں نام ہوتا ہے اور ایک word ہوتا ہے اس کی definition کو دو parts بھی تقسیم کریں پہلا part یہ بتا رہا ہے ہمیں compound nouns are the words for people for animals for places for things or for ideas تمام noun اسی طرح نام ہوتے ہیں what is exclusive and particular for compound noun وہ یہ حصہ ایسے words جو کہ بنے ہوتے ہیں made up of two or more words یعنی جب کچھ لفظ مل کے نیا لفظ بنا دیں اس عمل کو ہم compounding کہتے ہیں اور ایسا noun compound noun کہلاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے ملنے سے بنے when two or more than two words are combined to form a new word اس نئے لفظ کو ہم compound noun کہتے ہیں اچھا جو اس کے بارے میں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں پہلی بات عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا لفظ ہے جب دو لفظ ملے پہلا لفظ دوسرے لفظ کو describe کر رہا ہے مثال لیجئے گا ہم جب کہتے ہیں bedroom بات room کی ہو رہی ہے bed لفظ descriptive ہے یعنی describe کر رہا ہے کہ کس قسم کا room اور یہ مل کے ایک نیا لفظ بنا bedroom ہم ان کو ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک single word کے طور پہ appear ہوتے ہیں جیسے بنا hair اور cut سے مل کے but appear ایک word کے طور پہ ہو رہا ہے جیسا کہ haircut اسی طرح bed اور room دو لفظ ملے لیکن appear ایک لفظ لفظ کے طور پہ ہوئے جیسا کہ bedroom they always appear as one word یہ ایک category ہو گئی جیسے toothpaste دوسری category وہ ہے کہ ان کے درمیان میں hyphen آ جاتی ہے کچھ compound words ایسے بھی ہیں جنہیں ملایا جاتا ہے hyphen کے ذریعے جیسے بڑا مشہور لفظ ہے ایک ہمارے پاس daughter in law mother in law ان کو ملایا گیا ہے hyphen کے ساتھ اسی طرح ہمارے پاس dry cleaning میں دو لفظ کے ملنے سے نیا آیا اور یہ ملا ہے hyphen کے ساتھ اب تیسری category بھی ہے جہاں پہ دونوں لفظوں کو نہ ملا کے لکھا جاتا ہے نہ hyphen کے ساتھ بلکہ لکھے دو separate word ہی جاتے ہیں اور وہ ہوتے ایک word ہیں یعنی ہیں compound noun جو بٹ لکھا ان کو دو لفظوں میں جاتا ہے مثلا swimming pool یہ ایک compound noun ہے that contains two words which are written separately then we have christmas tree then we have full moon یہ ہو گیا کہ یہ appear کیسے ہوتے ہیں دو مل کے ایک کی طرح appear ہوں یا hyphen سے ہوں یا دونوں لفظ جدہ جدہ رہیں اسی طرح اس کی بڑی کامل مثال ہم daily use کرتے ہیں صرف ہم نے اسے compound noun کی نظر سے نہیں دیکھا جیسے boyfriend جیسے girlfriend تو یہ بھی combination ہے دو individual لفظوں کا جو مل کے ایک نیا word بنا رہے ہیں اب ایک اس کا اہم جزب جو ہے وہ اس کے plurals ہیں اس کے بہت سارے different طریقے ہیں جو main word ہے principle بنیادی word ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک example لیتے ہیں ہمارے پاس daughter in law جب ہم جمع بنائیں گے تو ہم in law ہی نہیں بنائیں گے in law رشتہ ہے in law ایک relation کو define کر رہے ہیں جو plurals کس کے ساتھ s add ہوگا جس کا بن رہا ہے اور مثال کے طور پر آپ ایک mother in law ہیں آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو relation same ہے in law اضافہ ہوا مدر میں تو s بھی مدر کے ساتھ آئے گا جہاں mother in law یا daughter in law ہیں s کا اضافہ ادھر کریں گے اور یہ ہو جائے گا daughters in law اس طرح باقی plurals بنانے کے different forms ہیں وہ ہم الگ سے correction میں ڈسکس کریں گے اب ہے formation کہ compound words form کیسے کیے جاتے ہیں define کرتے وقت یہ دھیان رکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ جو دو noun کے ساتھ ملنے سے بنیں چونکہ سارے compound words صرف nouns کے ساتھ ملنے سے نہیں بنتے وہ کبھی noun adjective ہوگا کبھی adjective noun ہوگا کبھی verb noun ہوگا کبھی کچھ اس کے کچھ relation میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے noun plus noun یعنی دو ایسے لفظ ملیں جو پہلے بھی noun ہیں ان کے ملنے سے نیا compound noun بنا جیسے بس اور stop دو noun ہیں آپس میں ملے بس stop بن گیا یہ compound word ہو گیا اس طرح tooth اور paste یہ by nature بھی یہ noun بھی ہیں جب یہ ملے تو compound noun بن گیا agor all individually بھی noun ہیں دو noun مل کے نیا compound noun بن گیا اب دوسری کٹیگریہ ہے یہ adjective اور noun کے ملنے سے compound noun بنے مثلا full اور moon ملے آپس میں تو full moon black اور board ملے تو black adjective ہے اور board noun ہے تب یہ ملے تو نیا compound noun بنا black board کچھ ایسے بھی compound noun ہیں جو verb اور noun کے ملنے سے بنتے ہیں جیسے washing verb ہے اور machine noun washing machine swimming pool بڑی آسان مثال ہیں understanding develop کرنے کے لیے کس کس طرح کے رشتے ہو سکتے ہیں بڑا خوبصورت رشتہ ہے ایک compound word کا جس میں verb اور preposition مل رہے ہیں check up مل کے ایسے hyphen کے ساتھ لکھا جاتا ہے ایک نیا word بن گیا I went to doctor for my check up so this noun is composed of verb and preposition اسی طرح noun اور prepositional phrase بھی مل کے بناتے ہیں جو لوگ linguistic student ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ noun ہے اور یہ preposition ہے جب یہ ملیں گے تو preposition head کرے گی اور govern کرے گی اور یہ quality بھی ہے اس کی اور یہ جو phrase ہے یہ prepositional phrase ہوگی اور prepositional phrase مل رہی ہے noun کے ساتھ تو noun plus prepositional phrase یہ بھی ایک رشتہ ہے جو مل کے compound noun بناتا ہے اس کے بعد آگے preposition اور noun جیسے under world under preposition ہے یہ noun ہے یہ مل کے compound word بنا under world اسی طرح noun اور adjective مل کے بھی بناتے ہیں یہ open یہ noun بھی ہوتا ہے open لفظ verb بھی ہوتا ہے open adjective بھی ہوتا ہے اگر open as a noun آپ لیں اور adjective minded لیں open minded پھر ایک نیا word بان گیا اس طرح handful یہ آپس میں مل کے جب یہ کٹھا لکھا جائے گا تو f u l آ جائے گا اور ویسے آپ لینا چاہیں تو f u double لے لیں سکتے ہیں then noun اور verb sun noun verb rise یہ مل کے نیا compound word آ گیا اس طرح hair اور style style ایک verb ہے اور hair اس کے ساتھ noun ملا تو hair style ایک نیا compound noun ہمارے پاس آ گیا اس کے علاوہ بھی چاند ایک relation ہے یہ general اور common جو ہیں وہ ہم نے share کی ہیں ہم سم جو ہم سم آپ یوں کر سکتے ہیں کہ compound noun combination ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا اور جو مل کے ایک نیا لفظ بنا دیتے ہیں اور اس کا نام compound noun ہوتا ہے شکریہ شوش嗎 موسیقا دوgal یا شکریہ میری موسیقی